تو پہلے سے ہی بانگلہ دیش میں تینڈناوپون حالات بنے ہوئے ہندووں کو لگتار نشانہ بنائے جارہا ہے اور اس بیچ یہ خبر آنا کہ اب نوکری سے بھی انہیں ایک تارگٹ کر کے یا تو ستیفہ لیا جارہا ہے یا تو پیسے مانگے جارہے ہیں پروٹیکشن منی کے نام پر انہیں ہٹائے جارہا ہے اس سنکت کال میں جو حالات ہندووں کے لیے بانگلہ دیش میں بنے ہیں وہ بانگلہ دیش کی جو سرکار ہے یونس سرکار اس پر گمپیر سوال کھڑے کرتے ہیں ریپورٹ آپ کو دکھا دیں پہلے ہندووں کے گھر جلائے پھر ہندو محلاؤں پر اپتی اچار اب ہندووں کی نوکری پر سنکت بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے تختہ پلٹ کے بعد ایک بار جو حالات بگڑے وہ پندرہ دن بعد بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں خاص طور سے ان علپ سنکھیکوں کے لیے جن کا صرف ایک ہی اپراد ہے کہ وہ علپ سنکھیک ہے بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی ویروت کے ساتھ شروع ہوا پردرشن کب ہندووں اور ان کی دھارمی کاس تھا کے ویروت کے آورن میں ڈھل گیا یہ پتہ ہی نہیں چلا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے بانگلہ دیش میں ہندووں کو چن چن کر نشانہ بنایا جانے لگا بانگلہ دیش کے کاریکاری پردھان منتری کے ان دعووں کی بھی پول کھلنے لگی جس میں انہوں نے علپ سنکھیکوں کی سرکشہ کی ذمہ داری لی تھی حالات ایسے بگڑے کہ بانگلہ دیش کی رازدھانی ڈھاکہ میں بھی کئی مندروں اور علپ سنکھیکوں کے گھروں پر حملے ہوئے آگزنی اور توڑ فور کی گئے بانگلہ دیش میں علپ سنکھیکوں کے حالات میں صدھار کی بات بھلے اٹھ رہی ہو لیکن اصلیت یہ ہے کہ ہندووں پر ہو رہے اتیچار کے بیچ اب کٹر پنتیوں کی نظر ان کی سرکاری نوکریوں پر جس کے تحت وہاں کے ہندو سماج کی کرمچاریوں سے جبرن اسطیفے لیے جا رہے ہیں ان گھٹناوں نے علپ سنکھیکوں کے ماتھے پر فکر کی لکیروں کو اور گہرا کر دیا ہے بانگلہ دیش میں ہندووں کو جبرن نوکری سے نکالنے کی گھٹنا کا ویروت بھارت میں بھی شروع ہو چکا ہے اکیل بھارت ہندو مہا سبھا کے راشتری ادھیک سوامی چکرپانی مہاراج نے یو اے نو سے ماملے پر اسطکشیب کی بات کہی ہے دیکھیں وہی ہو رہا ہے جو پہلے پاکستان میں ہوا پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جب بٹوارہ ہوا تو ایک بہت بھاری سنکھیا میں وہاں ہندو تھے لیکن جس پرکار سے وہاں پہ ہندووں کا دوہن ہوا ہندو کی ہتیا ہوئی مندروں کو توڑا گیا بہو بیٹیوں کو وہاں پہ سریام اٹھا لیا گیا ان کے ساتھ دویم درجے کا اور ہندووں کو وہاں پہ جیون پاکستان میں نرک کر دیا گیا اسی پرکار سے بانگلہ دیش میں ہو رہا ہے یہاں بھارت سرکات کو بھی یہ سمجھنے والا بیسہ ہے اسے ہمیں سکتی سے وہاں پہ سندیس دینا ہوگا ماملے کی گمبیرتہ اس بات سے بھی سمجھی جا سکتی ہے یہ خود پردھان منتری نرندر موڈی لال کلے کی پراشیر سے بانگلہ دیش میں ہندووں کے حالات پر چنتہ ظاہر کر چکے ہیں بنگلہ دیش پہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو لے کر پڑو سی دیش کے ناتے چنتہ ہونا میں اس کو سمجھ سکتا ہوں میں آشا کرتا ہوں کہ وہاں پر حالات جلد ہی سامانے ہوں گے خاص کر کے ایک سو چالیس کروڑ دیش سواجو کی جنتہ کہ وہاں ہندو وہاں کے آلپسنکھک اس سمودائی کی سرکشا سوڈسٹیت ہو باغنہ دیش میں ہندو آلپسنکھک ہیں ان کی آبادی وہاں آٹھ فیز دی ہے جن کی آبادی قریب ایک کروڑ 31 لاکھ ہے اس کے بعد دوسری آبادی بہت دھرم کو ماننے والوں کی ہے جن کے سنکھیا محض 10 لاکھ اور عیسائی 5 لاکھ ہیں وہاں مسلموں کی آبادی قریب 15 کروڑ ہیں یہی وجہ کی باغنگلہ دیش میں آلپسنکھکوں کی نہ تو کوئی سنوائی ہے اور نہ ہی ان کے سرکشا کے مدنظر کوئی ٹھوس قدم اٹھائے جا رہے ہیں لیکن بھارت اور اس کی سرکار باغنگلہ دیش کے حالات پر لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں بیتے دینوں ایک کارکر میں بولتے ہوئے گریہ منتریہ میشہ باغنگلہ دیش میں ہندوؤں کی ستھی پر چنتہ جتا چکے ہیں جو بیباجر کی ویپی سکھا کو جھلے ہیں اور باد میں بھی جو وہاں رہے ہیں آج ہمیں پوچھتے تھے سنچادیوں جو بیپس کے مدر کیوں یہ کانون کیوں ایسا میں آج ان کو کہنا چاہتا ہوں اگر پڑوش کے دیش میں اپنے سوامان کے ساتھ جی نہیں سکتے ہماری سرن لے کر آتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم مکدرسک بند کر بیٹھ نہیں سکتے یہ نرینڈر موڈی سرکار ہے آپ کو نیا ہی ملے گا اور چلو بہرہر اب پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان تینوں ہی کرائسیز زون میں بدل چکے ہیں اب تک بانگلہ دیش اس سے اچھوٹا تھا لیکن اب اس نے پڑوشی ملکوں میں رہ رہے ہندو اور باقی الپس سنکھیکوں کی سرکشہ کو لے کر چنتہ بڑھا دی سنکٹ صرف اتنا ہی نہیں جو دکھ رہا ہے سمسیہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر ملک بانگلہ دیش کے حالات کو لے کر چنتی تھے بیور ریپورٹ ریپبلی بھارت اور اسی پر اور بستار سے باتچیت کے لیے تمام خاص مہمان اس پکت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے پریچے پہلے کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ تچارے ڈی پی شاستری جی ہندو دھرم گروہ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وارش پترکار چندرپرکاش جی اس پکت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور چندرپرکاش جی آپی سے چرچہ کی شروعات کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ اراجکتہ جو ہے بانگلہ دیش میں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ہر آئے دن جس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں وہ ڈر آ رہی ہے خوف پیدا کر رہی ہے اور اب جو نوکری جیہاد وہاں پر شروع ہوا ہے یہ کیا بتا رہا ہے کیا بانگلہ دیش افغانستان سے بھی بتر دیش ہونے مجھ جا رہا ہے یہاں پر بھی پششمی کٹکتلی سرکاریں بٹھائی ہیں سماج کا ہتھو ایسا کبھی دیکھا نہیں گیا تو یہ ایک اس میں ایک سمجھنے کی بات ہے یہ پیٹرن جو ہے کہ نوکری سے نکالا جا رہا ہے یا پھر ان سے پروٹیکشن بنی لی جا رہی ہے یہ جہاد ہے یہ وہ جہاد ہے جس کو سمیہ سمیہ پہ ہم نے دیکھا ہے یہ کوئی پہلی بار ہمارے دیش میں ہمارے اس شتر میں نہیں ہوا ہے اور انگجیب کے سمیہ ہم سنا کرتے تھے کہ ہم ججیہ دیا کرتے تھے تو یہ ججیہ ہے جس میں ججیہ ان سے لیا جائے گا اور اب اس میں اس ستتی ہے کہ اس میں ایک طرح کا پروٹیکشن ان کو ایک طرح سے سرکشن مل رہا ہے ہمارے دیش کے بھی کچھ تکوں دوارہ پشمی دیش کے دیشوں کے کچھ تکوں دوارہ اور یہ پوری ستتی بڑی وکٹ ہے جس میں ہم اس کو پہلی بات ہم اس سنکٹ کو سمجھیں پریپریکش میں سمجھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ ایک طرح کا جینوسائیڈ ہے جو کی وہی پیٹرن ہے جو پچھلے قریب ایک ہزار سال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہزار سال سے اس اپ مہادویب میں چل رہا ہے اور جب ہم اس سمجھیں گے تب ہی ہم اس سمجھیں گے ہل کو سمجھیں گے کیونکہ آپ ذکر کر رہے کہ یہ پیٹرن ہے ہیمانی نے بھی کہا کہ افغانستان سے بتر حالات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جو تکتہ پلٹ ہوا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ تھا یہ کلیر ہو چکا ہے جس طرح سے یونس سے بات کرتے ہیں نواز اور کہتے ہیں کہ یہ مسلم بھائی ہے بنگلدیش اور ہم ساتھ کھڑیں بھارت تو کہتا ہے کہ آپ ہندووں کو جو وہاں پر سنکھے کہ ان کو پروٹیکشن دیجئے نواز کہتے ہیں مسلم بھائی ہے کیا یہی پورا خیل چل رہا ہے جس کو دیکھ کر یونس بھی ان دیکھی کر رہے ہیں جو حالات بنے ہوئے ہیں ہندووں کے لئے وہاں پر یونس سے بڑی کٹ پتلی کون ہے یونس ہی کٹ پتلی ہیں یونس جو ہے کوئی ایک وشو شامتی پورسکار لے کر نوبل شامتی پورسکار ویجیتہ کے ماتحد یہ ہندو نرسنگھار چل رہا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ایک ایسا چہرہ ایک ایسا پپٹ سامنے لائے گیا ہے جو کی شامتی کے نام پر ہے اور وہ اس کے دیکھ ریک میں وہ اوپر میٹھی میٹھی باتیں کرے گا نیچے اس کے سمرتن میں کون ہے جماعت اسلامی ہے وہ جماعت اسلامی کے پیروں پر کھڑا ہے جب ایک پیر پر اسلامی کٹرپنت ہے دوسرا پیر پشمی جو شکتیاں جن کو ہم ایک طرح سے پشکروپ سے سمجھ دیکھتے ہیں کہ یہ وستاروادی شکتیاں جو ہیں وہ ہیں ان دونوں کے پائے پر کھڑا ہوا ایک کٹ پتلی جس کو نوبل پورسکار ہمارے دیشنے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے میکسے سے اور نوبل پانٹ پانٹ کے بہت ساری کٹ پتلیاں کھڑی کی گئی ہیں آل کے دنوں میں تو یہ اس طرح کی یہ کٹ پتلی ہے اب اس کے انڈر اس کے ماتھاعت اس کی دیکھ ریک میں یہ ہندو نرسندار ہو رہا ہے اور وہ ہم سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا وہ دنیا میں ایک الگ طرح کا اپنا سوانگ رچے گا تو اس روپ میں اس کو دیکھنے کی عوشتہ ہے لیکن آچارے ڈیپی شاستری جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے آچارے جی آپ نے سب سے پہلے دیکھا ہوگا کہ سوطندتہ سینانیوں کے پریوار والوں کو جو کوٹا ملتا تھا اس کو ختم کرنے کے لئے پردرشن شروع ہوا دھیری دھیرے آپ نے دیکھا کیسے سے تھی ہندوں پر اتیا چار مندروں میں توڑ فوڑ کی گئے اب ان کی نوکریوں کو بھی وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دیفعہ آپ نے دیجے اور وہاں پر بہتا پریشان کیا جا رہا ہے